اللہم علیکم ویڈیو ٹو مائی یوٹیپ چینل امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے اور آپ کی دواسے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا vlog سٹارٹ کر رہی ہوں میں شام سے کیونکہ صبح ستنی تف ساتھ اتنی تف روٹین تھی اور افطاری بنانے تھی اور جتنی بھی افطاری میں چیزیں تھی وہ ریڈی کرنے تھی تو اس وجہ سے کچھ بھی شروع نہیں کیا کیونکہ اور ریڈی میں نے آپ کے ساتھ وہ ریسپی شیئٹ کی ہوئی ہیں میری جور یہ ساری چیزیں تو بس پھر وہ دیکھنے کے بعد میں آئی تھی نیچے اور یہاں پہ سارا کشچوں میں صبح سے لگی تھی بنانے کو وہ بنا چکی تھی یہاں پہ چنہ چارٹ بنا رہی تھی رول اور ساتھ میں نے بنائی تھی میکرونی ساری چیزیں میں نے بنا کے رکھ دی تھی بس اب کیا تھا فرائے کرنا باقی تھا تو میں نے آستا آستا دونوں چولوں کو یوٹرلائز کیا ایک طرف شامی کباب بنائے اور دوسری طرف رول اور سموسے اور یہ چیزیں فرائے کرنا سٹارٹ کر دی تھی اب یہ ساری ریسپیز کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کیا بار بار ایک ویڈیوز بنانا اور پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو بس یہاں پہ آج افتاری دینی تھی خالہ کے گھر بھی دینی تھی اور اپنی آپی کی بھی آج افتاری کرنی تھی تو اس وجہ سے اتنا زیادہ سب کچھ میں نے بنایا تھا تاکہ سب کو انوائٹ کر سکوں اور سب انجوائے کر سکیں اور جو رول اور سموسے ہوتے ہیں چینیز یہ میں اسی ٹائم بناتی ہوں اس وجہ سے میں بہت بیزی تھی میں کچھ بھی شور نہیں کر پائی اور کافی ٹائم لگ گیا کہ مطلب کیا کروں کیا نہ کروں اور پھر ساتھ ساتھ میں نے سموہ ہنگے فرائے کیا اور ساتھ ساتھ دوسری طرف شامی کباب بھی سارے ہو گئے تھے چیزیں بن جائیں تو فرائے کرنا بہت آسان ہوتا ہے فرائے پر اتنا ٹائم نہیں لگتا اور یہاں پہ میں نے نیگٹس بھی بنایا تھے چیکن پلاس آلوم والی اور اس کی ریسپی میں نے شورٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر دوں گی اور اس کے علاوہ پھر میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا افتاری لگا دی تھی کیونکہ میں نے یہاں پہ ساری افتاری دن ہو گی تھی اور جو افتاری دینی تھی وہ بھیج دی تھی تو یہاں پہ فروٹ چارڈ بھی ڈن ہو گیا تھا اور چنہ چارڈ اور میٹھے میں زیادہ تھا اور ہم جمع شیئر بناتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ روزہ کھل گیا تھا پھر ہم نے روزہ افتار کیا اس کے بعد صبح سہری کے لیے بنانے تھے کوفتے اور مٹر کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم تراوی پڑھنے کے بعد بھی روٹی کھاتے ہیں اور آگے صبح بھی ہم سہری میں بھی سالن روٹی کھاتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ چائے کوئی بھی نہیں پیتا بہت بہت حد ہوگی تو ہاف کپ چائے پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے افتاری کے فوراں بار نماز پڑھ کے فری ہوگے یہاں پہ سہری کے لیے بنا لیا تھا سالن اور وہ تھے کوفتے اور ساتھ مٹر اور یہاں پہ سب سے پہلے میں نے کہا کہ پیاس کو براؤن کر لیا تھا پیاس کو براؤن کرنے کے بعد پیاس کو نکال لیا اور میں نے لیسن اور اگرک کا پیسٹ ایڈ کیا اور اس کے بعد جو میں نے پیاس کی پیاس اور ٹیماٹر کو گرینڈ کر لیا تھا پھر میں نے یہاں پہ ڈال دیا اور اس کے بعد یہاں پہ پھر میں سارے مسالے ایڈ کر لوں گی اور مسالے آپ اپنے کوڈنگ کام زادہ کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون میرچ ایڈ کی ہے تھوڑی سیدھر میں نے حلدی ایڈ کی ہے اور نمک ایڈ کیا ہے اور ساتھ اگر خوشک دھنیا خوشک زیرہ ہے تو آپ وہ ڈال دو تو یہاں پہ میں نے وہ بھی یوز کیا ہے پھر اس کو میں نے اچھے طریقے سے فرائے کر لیا تھا بہت اچھے طریقے سے اس دوران آپ تھوڑا تو آپ پانے ڈال دے فرائے کر سکتے ہو کیونکہ مسالہ جتنا اچھا بھونا ہوا ہے وہ اتنا ہی سال ہم اچھا بنتا ہے اتنا ہی وہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو جو کوفتے تھے وہ ریڈی میں اٹھتے کے تو میں نے پہلے ان کو اون میں دو منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پھر وہ گرم ہو گئے تھے وہ تھوڑے ملوی ہو گئے تھے مہتر سوفٹ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد میں نے یہاں مسالے میں اٹھ کر دیا اب جب میں نے یہ ڈالے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا تھا پانی تاکہ توہاں اس کے اندر مسالے کا ٹیسٹ جائے اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے اٹھ کر دیا تھے مٹر پھر میں نے ان دونوں کو گٹھا فرائے کیا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے کیونکہ ہمارے ہاں شوربے والی چیز زیادہ پسند کرتے اور سہری اور افتاری میں آپ ایسے بھی ڈرائی چیزیں نہیں کھا سکتے کیونکہ آپ کو کوئی خوشک سالن وغیرہ کھاؤ تو آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے تو ہم اس لئے شوربے والا ہو گیا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوگی جو ہم کھانا زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا اس میں ایٹ دیا تھا پانی اور پانی ایٹ کرنے کے بعد ہمارا جو سالن تھا وہ آل موسٹ ٹن ہو گیا تھا فرائی ہو گیا تھا بس اب یہاں پہ ہم تھوڑا اس میں ڈالیں گے اور پانی شوربے کے لیے تاکہ سارے خوشی سے کھا سکیں اور ہمارے ہاتھوں سب اتنا ہزتے ہیں کہ آپ لوگ دو ٹائم کیسے کھا لیتے ہیں لیکن آپ دس بجے بھی کھاتے ہیں موڑ کے دین بجے کیسے تو بس ہم کہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں اور ہم کیونکہ ہمیں بھوک لگتی ہے اگر کوئی تراویہ ہم بیس پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح بھوک لگتی ہوگی تو یہاں بھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہے کہ تراویہ پڑھنے کے بعد بہت پیاری بھوک لگتی ہے اس لیے ہم دل کرتے ہیں کہ کوئی سالن روٹی ہو اور کھائیں کیونکہ اب آخری عشرہ چاہ رہے تو اتنا کچھ کھایا نہیں جاتا بس ہم ویسے بھی افتاری بھی کم چیزیں بناتے ہیں آج افتاری تھی تو اس نے بہت زیادہ بنا لی تھی ویسے ہم پکوڑیں اور بس فروڈ چاٹ اور میٹھے پانی میں شربت میں بس جمشیری بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بناتے بس پہلے عشرے میں بلدہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو سیکنڈ عشر میں بلدہ نارمل ہو جاتا ہے تھرڈ میں تو بلکل ہی نارمل ہو جاتا ہے تو بس سالن روٹی پہ آئی جاتے ہیں تو یہاں پہ بس ہمارا سالن ہو گیا تھا ڈان پھر اپر سے میں نے یہاں پہ ہرا لسن ہرا پیاس سوری ہرا پیاس ہرا لسن اور ہری مرش اور سوکر دھنیا اور پدینہ ڈال دیا تھا